آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار فیر سے اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک میں اہم ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 13 اکٹوبر 2024 کو آپ کا اگزام ہونا تہہ ہے ڈی ٹی پلیس بی ٹی جی ٹ اردو کا یا ٹی جی ٹ پنجابی کا تو اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ لوگوں کو سامنے ایک اہم ٹوپک پر جو بات کریں حالکہ اگر آپ کا کسی اور سبجیکٹ کا بھی ہے جو آنے والے وقتوں میں آپ کا ہونے والا ہے تو یہ ویڈیو جہاں وہ ان بچوں کے لیے بہت بینیفیسل شابط ہونے والا ہے آج کا جو ویڈیو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی ایک ٹیکنک کے اوپر ہوگا کیونکہ اب اگزام میں بہت مشکل تین سے چار دن کا وقت جہاں وہ باقی ہے اب اس میں جہاں وہ کافی سارے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کافی سارے بچے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس آخر وقت میں اپنے آپ کو کیسے سمالے یا اپنی تیاری کو جہاں وہ ہم لوگ کس طریقے سے اور انکریز کرے کہ ہمارے جو ہمارکس ہیں وہ اچھے آ جائے کیونکہ کافی سارے بچے جہاں ہوں پریکٹیس سیٹ کر رہے ہیں موک ٹیسٹ لگا رہے ہیں یا اونلائن سیریز کو ہی کسی بھی کی ہے وہ انہوں نے اونلائن ٹیسٹ سیریز لے رکھی ہیں یا ایک سوائے جائے وہ کچھ بھی کر کے وہ اپنی تیاری کو کیا کر رہے ہیں لیکن کچھ بچوں کا جب وہ اسکور لگاتار کم ہو رہا ہے یا کچھ بچوں کا جو ہے وہ اسکور اتنا نہیں آ پا رہا جتنا ان کو آنے کی امید ہے اور اسی لئے جب وہ کافی سارے بچے تھوڑے سے کنفیوز ہیں کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ بھی ہمیں دیکھنے کو بل پا رہے ہیں کیونکہ کافی سارے کوئیریز ہمارے پاس آتی ہیں تو اسی لئے دیکھاڑی میں یہ آج ویڈیو لے کے حاضر ہوں تو اب یہ جو بھی موٹیویٹ بھی ہرہے ہیں یا آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کافی سارے بچے کہ اپنی جو ٹیکنک ہے اسے کیا کر دیتے ہیں اینڈ مومنٹ پر جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اب اینڈ مومنٹ پر چینج کرنے کے بعد جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ کیا ہاتھ لگتے ہیں ان کو نیراشہ ہاتھ لگتی ہے اب جب نیراشہ ہاتھ لگتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کا جو اثر ہے ان کے دماغ پر ان کے پڑھائی پر جائے وہ اثر دیکھنے کو بلتا ہے اسی لئے جو آپ لوگ ٹیکنک استعمال کر رہے ہیں شروع سے ہی اپٹیدہ سے ہی اسی چیز کو آپ لوگ جہاں فولے کرتے رہیے اور اپنی تیاری کو جہاں وہ کونفیڈنس لکھئے کہ آپ کی جو تیاری ہے وہ اور سے بہتر ہے آپ کسی سے کمپیریزن مت کیجئے کیونکہ یہاں پر دیکھنے میں ملتا ہے کہ کافی سارے بچے جو ہوں وہ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں خاص طور پر جو فیمیل ایسپرینٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں اپنا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھئی اس کا جو ہے وہ اتنا سکور آ رہا ہے میرا جو ہے وہ اتنا کم کیوں آ رہا ہے جبکہ اس کے مقاملے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی تیاری الگ ہے ان کی سیچویشن الگ ہے آپ کی تیاری الگ ہے اور آپ کی سیچویشن جو ہے وہ ان ساری چیزوں کیا ہے مختلف ہے تو اس لئے آپ سب سے پہلے تو کسی بھی چیز کا یا کہہ سکتے ہیں اگزیم کے پیٹرن کو لے کے یا پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اگزیم کا جو پریشہ ریل اس کو لے کے آپ کسی بھی طرح کا کسی بھی ایسپرینٹ کے ساتھ چاہے وہ فرینڈز ہو وہ ریلیٹیوز ہو کسی بھی طرح کا آپ کا ریلیشن ہو ان سے تو آپ سب سے پہلے کمپیریزن کرنا بند کر دیجئے اور انڈ مومنٹ پہ کیا کرتے ہیں کہ دوستوں سے سلاہ لیتے ہیں دوستوں سے مشورہ لیتے ہیں پھر اس مشورے کو آپ اپنے تیاری کرتے ہیں تو نہ تو وہ آپ پہلے والے اپنے تیاری کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ دوسرے والے اپنے تیاری کر پاتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ آنے والا جو بھکت ہے دو چھاہ دن اس میں جو ہے وہ آپ لوگ تیاری کرتے ہیں اسی حساب سے آپ نے ایک کہاوت بھی سنی ہوگی کہ پورا ہاتھی نکل جاتا ہے لیکن جب پونچ جو ہے وہ فرض جاتی ہے تو وہ پورا نہیں ہوتا اسی لیے جو آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں پچھلے آٹھ نو مہینے سے اسی تیاری کو آپ لوگ مسلسل بنائے رکھیں اور انشاءاللہ اسی تیاری سے سیلکشن ہو جائے گا ڈی موٹیویٹ مات ہوئیے اپنے آپ میں حسن رکھیں اپنا کونفیدنس ڈیولیپ رکھیں چاہی سکور کتنا بھی آلہ ہو لیکن ایکزام میں انشاءاللہ وہ آپ کا بڑھ جائے گا کیونکہ جب آپ کونفیدنس لیول سے آپ لوگ جو ہے وہ ایکزام دینے جائیں گے کیونکہ سارے بچوں کا کونفیدنس لیول جو پہلی ڈاون ہو جاتا ہے ان کا ساکور捕 کو دیکھے لیکن جو ایمچی کی ہوتے ہیں پیکٹیس سیٹ ہوتے ہیں پی وائ کی ہوتے ہیں یا کویز ہوتے ہیں ان کا پریشر الگ ہوتا ہے اور اگزام میں جانے کا جو DOUE پریشر ہوتا ہے وہ دونوں پریشر کو آپ ایک ساتھ کمپلیزن نہ کریں ان کا پریشر الگ ہے اس کا پریشر الگ ہے جس لئے اس پریشر کو آپ دور کیجئے اپنے آپ میں سیلف کونفیدنس develop کیجئے کہ ہاں میری جو تیاری ہے وہ بہتر ہے اور میں جو ہے وہ آنے والے exam کو جائے وہ crack کر لوں گا یا میں آنے والے exam کو جائے وہ crack کر لوں گی کیونکہ exam بہت سارے بچے دیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ سارے بچوں کا exam clear ہوگا کچھ ہی بچوں کا جائے وہ exam clear ہوگا جن کے اندر سب سادہ confidence ہوگا اس کے زیادہ chances ہوتے ہیں exam کو crack کرنے کے لیکن confidence میں صرف اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ اس کو proof کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ بچے کیا ہوتے ہیں over confidence میں جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میرے تو selection ہو رہا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں میں نے بہت ساری guide پڑھ رہی ہیں میرا score اتنا آ رہا ہے میرا score اتنا آ رہا ہے تو وہ سارے باتوں کو آپ لوگ ignore کیجئے گا over confidence مت ہوئیے گا صرف اور صرف آپ اپنے confidence کو برکرا رکھئے اور end moment پہ اپنے جو strategy ہے اسے بلکس change مت کیجئے گا جو آپ لوگ پہلے سے بنا کے رکھی ہوئے ہیں اسی کو آپ لوگ سے بنا کے رکھیے گا باقی آج کا session اتنا ہی تھا چھوٹی سی بات تھی لیکن بہت اہم بات تھی باقی اگر آپ کو کوئی doubt ہے یا کوئی query ہے یا کوئی آپ اور information چاہتے ہیں تو آپ لوگ نیچے comment box میں بتا دیجئے گا انشاءاللہ اس پر بھی میں جل سے سے video بنا دوں گا شکریہ